جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں نو مئی کے بیس ذمہ داروں کو آرمی نے رہا کر دیا چیف آف آرمی سٹاف کے حکم سے ان سب کی سزائیں کچھ کم ہو گئیں کچھ لوگوں کو معاف کر دیا گیا اور اب بیس کے بیس لوگ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں یہ بیس لوگ کون سے ان کے پروفائل کیا ان نے گلتیاں کیا کی تھی اور ان کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک کیا جاتا تھا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ پر پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو پھوٹ پڑ رہی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں نے جو میجر اور بڑے لوگ ہیں انہوں نے ڈسٹرک کمیٹیوں کا حصہ بننے سے انکار کر دیا یہ کون کون سے لوگ ہیں کہاں کہاں کمیٹیاں بن رہی ہیں اور کیوں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ اختلاف سامنے آ رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے اسی وی لاکھ میں بتائیں گے ہم سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے اختلاف کی طرف آتے ہیں ڈسٹرک کمیٹیز بنی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے کمیٹیز بنائی ہیں اور ہر ڈسٹرک کے اندر ایک کسی ایم این اے یا ایم پی اے کو اس کمیٹی کا چیرمن بنایا گیا اور باقی سب کو ممبرز بنایا گیا اور اس پہ بڑے شدید قسم کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں چار کمیٹیوں کا میں ذکر کروں گا پہلی کمیٹی لاہور کی ہے اور لاہور میں خاجہ سعاد رفیق صاحب جو ہیں وہ سب سے ظاہرے پرانے ورکر بھی ہیں پرانے لیڈر بھی ہیں اور لاہور کے اندر کوئی بھی کمیٹی بنے تو خاجہ سعاد رفیق صاحب کو اس کمیٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن جو لاہور کی کمیٹی بنی ہے اس میں رانہ مبشر صاحب ایک کوئی صاحب ہیں کوئی ایم پی اے ہیں اور نئے ایم پی اے ہیں کوئی بہت زیادہ پرانے بندے نہیں ہیں زیادہ تا لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں ان کو چہر میں بنا دیا گیا ہے اور خاجہ سعاد رفیق صاحب کا اس کمیٹی کے اندر نام ہی نہیں ہے جس پہ خاجہ سعاد رفیق صاحب بڑے حیران ہے بلکہ جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی بے تہاشا حیران ہے کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کو الگ کر کے آپ کیسے ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں آیاز صادق صاحب جو اس وقت سپیکر ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر ایک ممبر ہیں اور بڑی یونئر حیثیت میں وہ اس کمیٹی کا حصہ رہیں گے پھر گجرات کے اندر شافع شجاعت حسین صاحب کو جو شجاعت حسین صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کو سربرا بنا دیا گیا ہے اور اس کمیٹی کے آخر میں آبر رضا صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نور کے پرانے ورکر ہیں اور بڑے تگڑے وہ ورکر ہیں اور تگڑے لیڈر ہیں بلکہ ان کا نام آخر میں ڈالا گیا ہے تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے باقیدہ فون کر کے کہا کہ مجھے اس کمیٹی سے الگ کر دیا جائے میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں روں گا اور اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو جو ظاہر ہے وہ اس وقت وائرل بھی ہے جس میں وہ باقیدہ بات کر رہے ہیں کہ جس جس سے ایم پی اے کا نام اس کے اندر شامل ہے اس کے حلقے میں جا کے ہم جلسہ کریں گے اور اس کے خلاف ہم وہاں پہ بات کریں گے اور یہ ہماری پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے اور کس طرح امبرس کیا جا رہا ہے پرانے لوگوں کو تو وہاں پہ بھی شدید اختلاف ہے بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شافظ صاحب جو انہیں صرف آٹھ ہزار ووٹ لیے تھے اور سالک حسین صاحب نے تئیس ہزار ووٹ لیے تھے اور یہ تئیس ہزار ووٹ لینے کے باوجود یہ جیتے ہیں یعنی ان کے ووٹس پورے کیا گیا ہیں شافظ صاحب کو بھی جتوائے گیا ہے اور ان لوگوں کو ان لوگوں پہ فوقیت دی جاری ہے جو پارٹی کے پرانے ورکر ہیں اور جو ہر حال میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو وہ باقیدہ آباد رضا صاحب نے اعلانیں جنگ کر دیا پارٹی کے خلاف اور اس فیصلے کے خلاف راوڈ پنڈی کی جو کمیٹی بنی ہیں اس میں کمرو زمان صاحب کو چیئرمن بنایا گیا ہے اور حنیف عباسی صاحب جو سینئر ترین لیڈر ہیں راوڈ پنڈی میں ان کا نام کمیٹی کے درمیان میں رکھا گیا ہے اور اس پہ حنیف عباسی صاحب نے بھی رابطہ کر کے معذر کر لیا ہے کہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا اور انہیں یہ بھی کہا کہ اگر میرا نام آپ لوگوں نے رموو نہ کیا تو میں خود استیفہ دے دوں گا کمیٹی سے جس سے ظاہر پارٹی ایمبرس ہوگی تو بہتر نہیں ہے فیصل آباد کی جو کمیٹی بنی ہیں اس کے اندر رانہ سناؤلہ صاحب ان کو اہمیت نہیں دی گئی ان کو سائٹ پر کر دیا گیا ہے اور ان کا نام بھی ظاہر بڑے نیچے چل کے اور وہ بھی رانہ صاحب بھی اب اس کمیٹی کا حصہ نہیں بن رہے اور یہ صرف چار کمیٹیاں ایسی نہیں ہیں ہر جگہ پہ یہ ایشو آ رہا ہے گجرہ والا کے اندر ایشو آ رہا ہے وزیرہ پاعت کے اندر ایشو آ رہا ہے اور اس سے آگے آپ چلے جائیں قصور کے اندر ایشو آ رہا ہے پھر سرگوزہ کے اندر ایشو بھی آ رہا ہے پھر سیالکوٹ کے اندر ایشو آ رہا ہے تو یہ جو کمیٹیز بنی ہیں یہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی مرضی سے بنی ہیں تو اس سے بہت زیادہ ریزرویشنز پارٹی کے اندر ہیں بلکہ پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہر اس شخص کو منسٹر بنائے گیا جو پہلی مرتبہ الیکٹ ہوئے تو شاید مریم نواز صاحبہ اپنی ٹیم بنانا چاہتی ہیں اور جو پرانی ٹیم ہے اس سب کو فارق کرنا چاہتی ہیں تو پارٹی کے اندر ٹھیک ٹاک قسم کے اختلافہ سامنے آ رہے ہیں اور اب لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا بنے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن پارٹی کے اندر ایک مزید دراد پڑ گئی ہے اس سے پہلے نواز شریف گروپ اور شعباز شریف گروپ کی بحث چل رہی تھی اور میاں جاویل لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے گفتو کرنی شروع کی تھی پھر رانس ناؤلہ صاحب کی گفتو پھر خواہد سعاد رفیق صاحب تو مکمل خاموش ہو گئے ہیں اور دوسری طرف سے خواہد آصف صاحب کی گفتو پھر حنیف عباسی صاحب کی گفتو تو ایسا لگ رہا تھا پارٹی کے اندر دراد ہے جو وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ جو ڈسٹرک کمیٹیز بنی ہیں اس نے دراد میں مزید اضافہ کر دیا ہم وہ آتے ہیں نو مئی اور دس مئی کے ذمہ داروں کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ نو مئی میں اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کے ورکرز نے جو دفعی تنصیبات تھی ان کے اوپر حملہ کیا بہت توڑ پھوڑ کی لاہور کے اندر بہت سارے ورکر کور کمانڈر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے اس پورے گھر کو آگ لگا دی تھی جس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے اور پھر ان سب کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلانے کا فیصلہ ہو اور یہ فیصلہ گورنمنٹ ہا پاکستان نے کیا تو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور کیبنٹ کی پروول سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ان سب کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلیں گے لیکن پھر پاکستان تحریکن صاحب اور کچھ لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے والدین یا ان کے لوہیکین فوری طور پہ عدالتوں سے انہوں رابطہ کیا ہے سپرین کوڑا پاکستان تک معاملہ گیا اور سپرین کوڑا پاکستان نے سٹی آرڈر جاری کر دیا کہ ملٹری کورٹ کسی شخص کے خلاف فیصلہ نہیں سنائے گے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے جرائیں بہت کم تھے یا ان کی سزائیں بہت چھوٹی تھیں اور ان کو ظاہر افواج پاکستان اس ورہا کرنا چاہتی تھے لیکن سپرین کوڑا پاکستان کے فیصلے کے بعد ان سب کو بھی ہولڈ کر لیا گیا اور وہ تقریباً نو دس مہینے وہ جیلوں کے اندر رہے جبکہ وہ بہت جلدی وہ فارق ہو کہ اپنے گھروں کو جا سکتے تھے پہلا ایک نظر ثانی درخواست سپرین کوڑا پاکستان میں دائر ہوئی پھر ایک بڑا بینچ بنا اور اس بینچ میں اٹونی جنرلہ پاکستان یہ درخواست کی بینچ سے کہ ہم کچھ لوگوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے تو پھر سپرین کوڑا پاکستان نے کنڈیشنل اجازت دی کہ وہ لوگ جنہیں آپ ایس سے پہلے پہلے رہا کر سکتے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جا جو مین اپیل ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ افیکٹ نہیں کرے گا اب اس کے بعد بیس لوگ تھے جن کے جرائم بہت کم تھے اور دو دن پہلے رات کے وقت ان بیس لوگوں کو رہا کر دیا گیا ان کی فیرس میرے پاس موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر تھوڑا سا پروفائل بھی لوگوں کا ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا یہ بیس لوگ جو تھے ان کو ملٹی کورٹ نے سزا دی تھی پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ ان کی رہائی کا فیصلہ آرمی چیف کے پاس گیا تھا اور آرمی چیف نے کچھ لوگوں کی سزا ماف کر کے کچھ لوگوں کی سزا میں تہتیف کر کے اور کچھ لوگ جو بالکل بے گناہ تھے اور گرفتار ہو گئے تھے اور انہیں کوئی سزا نہیں ہوئی تھی انہیں بائزت بری کیا گیا تھا ان سب کو بائزت بری کر دیا ہے اور یہ لوگ اب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنی فیملی کے پاس پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ اپنی فیملی کے پاس پہنچ رہے ہیں ان بیس لوگوں کی جو تفصیل ہے میں وہ آپ کے سامرے رکھتا جاتا ہوں اس میں جو سب سے پہلا شخص ہے اس کا نام محمد عدلیس ہے اور اس کے والد کا نام محمد شریف ہے اور یہ راولپنڈی کرنے والا ہے اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے جی ایچ کیوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کیوں کہ ان لوگوں میں شامل تھا لیکن اس نے کوئی بہت زیادہ افنس نہیں کیا تھا سب سے پہلے اس کو رہا کیا گیا اور اس کا ایک کلپ بھی وائرل ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باقیدہ آرمی میس میں کھانا کھلایا جاتا تھا ہماری عزت کا بڑا خیار رکھا گیا اور مجھے اگر موقع ملے تو میں اپنے بچوں کو فوج میں شامل کرواؤں گا تو اس شخص نے ظاہر ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا دوسرے صاحب ہیں اسوادر راجپور ان کا نام ہے اور ان کے والد صاحب کا نام محمد اجمل ہے یہ بھی راول پنڈی کے ہیں اور ان کے اوپر بھی یہی تھا کہ انہوں نے اس دن پوٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے آگ لگانے کی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی پھر نادر خان ولد محمد اسرار خان ہے یہ بھی راول پنڈی کے رہنے والے ہیں پھر شہریار زلفکار ہیں ان کے والد کا نام زلفکار احمد ہے یہ بھی راول پنڈی کے رہنے والے ہیں پھر لال شاہ ولد جہان زیب صاحب ہیں یہ بھی راول پنڈی کے رہنے والے ہیں عبد الرحمان ولد مشتاق احمد ہیں یہ بھی راول پنڈی کے ہیں محمد فیصل ولد محمد اشرف یہ بھی راول پنڈی کے ہیں یاسر امان ولد امان اللہ یہ بھی راول پنڈی کے ہیں اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ جی ایچ کیو کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی یہ پوٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے یہاں پہ میٹروز کے سٹیشنز کو جلانے کی کوشش کی تھی کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آئیس آئی کے دفتر کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی اس طرف یہ جمع ہوئے تھے اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو اصل ذمہ دار ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ان سب کو لمبی سزائیں ہوئی ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ چھوٹے ان کے اوپر الزامات تھے اور ان سب کو آج رہا کر دیا گیا اس کے ساتھ اب لہور کی طرف آتے ہیں فیصل ارشاد ہیں ان کے والے زفر احسن صاحب ہیں یہ لہور کے رہنے والے ہیں حسن شاکر ولد شاکر حسین لہور کے ہیں عبداللہ عزیز ولد عزیز الرحمان لہور کے ہیں اور یہ جو تین لوگ ہیں ان کے تعلق لہور سے اور ان کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا تھے اس حملے میں شامل تھے لیکن انہوں کو توڑ پھوڑ نہیں کی تھی اور ان میں سے ایک صاحب تو کیونکہ باہر رہے تھے کور کمانڈر کے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے لیکن یہ اس پوٹیسٹ کا حصہ تھے تو انہیں گرفتار کیا گیا لیکن ان کی سزائیں بھی چھوٹی تھی اس لیے ان کو رہا کر دیا گیا گجرہ والا میں محمد انس ولد محمد ریاض ہیں اور عبدالجبار ولد عبدالستار ہیں عبدالستار ولد محمد سرور ہیں محمد راشد ولد غلام حیدر ہیں اور راشد علی ولد لیاقت علی ہیں ان کا تعلق گجرہ والا کے ساتھ تھا یہ پانچ لوگ ہیں جو گجرہ والا جنہوں نے پوٹیسٹ کیا تھا یہ وہاں کے کینٹ کی طرف بڑے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پوٹیسٹ کیا تھا جو مین مجرم تھے وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے لیکن ان کے جرائم چھوٹے تھے لہذا ان کو فوری طور پر سزاؤں میں تحفیف دے کے ان کو فوری طور پر سزاؤں میں چھوٹ دے کے ان کو رہا کر دیا گیا پھر اس کے ساتھ تین لوگ دیر کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ایک کا تعلق مردان کے ساتھ ہے عمر ولد محمد پندار رحمان ہے دیر کے رہنے والے ہیں ظلمات خان ہے اور ان کے والد کے نام نیاز محمد ہے دیر کے ساتھ رہنے والے اجاز اللہ کے اور ان کے والد فاروق ہیں اور یہ بھی دیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا اور بیس میں جو صاحب ہیں ان کا نام شازیب ہے اور ولد علی حیدرے اور یہ مردان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پہ خصوصی رائت پہ ان سب کو رہا کر دیا ہے اور یہ یہ اب اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں میرا خیال ہے اگر یہ سپری کوٹا پاکستان کی رکاورڈ نہ ہوتی تو شاید اس فیرست کے اندر زیادہ نام ہوتے وہ سارے لوگ اس وقت تک گھروں کو جا چکے ہوتے لیکن بہرحال جب قانون اس طرح رکاورڈ بنتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلے تو ہوتے ہیں بہرحال میرا خیال ہے باقی لوگ بھی جن لوگوں کا قصور رہی ہیں ان سب کو رہا ہونا چاہیے اور اپنے گھروں میں جانا چاہیے اور جو لوگ ذمہ دار ہے سٹیٹ کو انہیں کسی قسم کی رائت نہیں دینی چاہیے